سابق وزرعالہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے حالیہ بیان پر جمہو کشمیر میں سیاست گرم اسی بیچ حکمرہ جماعت بہاجپا کے بعد اب پپلز کانفرنس نے بھی فاروق عبداللہ کے بیان کی شدید مضمت کی ہے فاروق عبداللہ کو انیس سو ستاسی کا ڈاکو قرار دیتے ہوئے پپلز کانفرنس کے صدر سجاد گنی لون نے کہا کہ جمہو کشمیر کے انتخابی عمل میں اداروں کی مداقلت پر ان کا بیان دہندلی کے بعد مارے گئے ہزاروں کشمیریوں کی توہین ہے ایک کاروباری تقریب کے موقع پر نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے لون نے کہا کہ فاروق عبداللہ کو جمہو کشمیر میں انتخابات میں دہندلی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ فاروق عبداللہ ایک سینئر سیاستدان ہے انہیں انتخابی عمل میں اداروں کی مداقلت کے بارے میں بات کرنے کا کردار ہم پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہم دہندلی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ اس کے خیرکوان رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انیس سو ستاسی کے انتخابات کے ڈاکو کو دہندلی یا مداقلت کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے ہم دہندلی کا شکار ہوئے ہیں میرے والد شکار ہوئے تھے انیس سو ستاسی کی انتخابی دہندلی کے بعد ایک لاکھ کشمیری قبروں میں پہنچ گئے ہیں کشمیر کشمیری پنڈتوں کے بغیر ادورہ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کی اکثریت آبادی نے اقلیتوں کو ہر حال میں تحفظ فرام کیا اور نازوک ادوار میں بھی ملجل کر رہے ہیں ان باتوں کا اظہار نے شکوانفرس کے ترجمان عالی تنویر صادق نے سنگر میں کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا تنویر صادق نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ کشمیر کے ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی ایسے ادوار میں بھی آپسی ہم اہنگی اور مذہبی رواداری کی مثال پیش کر رہے ہیں جب پورے بھرے سگیر میں مذہب کے نام پر آگ کے شولے بڑھک رہے تھے انہوں نے کہا کہ کشمیر کشمیری پنڈتوں کے بغیر ادورہ ہے اور کشمیری مسلمان دہائیوں سے اپنے پنڈت بھائیوں کی واپسی کی راہیں دیکھ رہے ہیں جنوبی کشمیر کے زلہ شپین کے وٹو شیرمال علاقے میں اسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے تفصیلات کے مطابق پولیس اور فورج کی مشترکہ ٹیم نے وٹو شیرمال میں محاصرہ اور تلاشی کی کاروئیاں شروع کی ایک اہلکار نے بتایا کہ جیسے ہی فورسز کی مشترکہ ٹیم اجتبہ مقام کے قریب پہنچی تو چھپے ہوئے اسکریت پسندوں نے فورسز پر اندھا دون فائرنگ کر دی جس سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا ایک سینئر پولیس آفسر نے بھی اسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کی تزدیق کی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار رہے گا ادھر کٹ ہوا میں بودھ کی صبح زلزلے کے ہلکے جٹکے محسوس کیے گئے تاہم کسی بھی جانی اعمالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ریکٹرل سکیل پر اس زلزلے کی شدت تین شریعت صفح ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ زمین کے اندر اس کی گہرائی دس کلومیٹر تھی صبح نو بج کر پندرہ منٹ پر زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں آخر میں چلتے چلتے موسم کا حال محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں نو سے انیس دسمبر کے درمیان برباری کے دو مرحلے متوقع ہیں متعلقہ محکمہ کے ڈیریکٹر مقتار احمد نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں آٹھ دسمبر تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ بعد ازاں وادی میں نو اور دس دسمبر کے درمیان برباری متوقع ہے ان کا کہنا تھا برباری کا یہ سلسلہ نو دسمبر کی شام سے شروع ہو کر دس دسمبر کی صبح تک جاری رہ سکتا ہے اور اس دوران میدانی علاقوں میں ہلکی برباری جبکہ بالے علاقوں میں خاص کر کفوالہ بانڈی پورا بارامولہ اور بڑگام کے بالے علاقوں کو ساتھ ساتھ گاندربل پیر کی گلی کے علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیان درجے کی برباری کا امکان ہے ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیر وانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر عزمہ کے ساتھ فلال اتنا ہی ادب السلام